علی ایک تو یہ کہ بات تو ایونچلی کرنی پڑتی ہے کوئی بھی بسلے کا حل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈائیلوگز بھی ہوتے ہیں اب یہ رائٹ ٹائم ہے کیونکہ اوویسلی اس وقت جو ہماری ریاست ہے یا ہمارا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ اس جس کی متحمل نہیں ہے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے تو ابھی کیوں نہیں یہ سیاستدان سمجھ رہے خاص طور پر پی ٹائے جو بزد ہے مزاکرات نہ کرنے پر سیاستدانوں سے اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک ایسا ڈسکریجنگ قسم کا بیان سامنے آنا کہ دہشت گردوں سے مزاکرات نہیں ہو سکتی یہ کس جانب جا رہے ہیں دیکھئے بلکل بات ہونی چاہیے اور بات سیاسی پارٹیوں کی ہی آپس میں ہونی چاہیے تھوڑے دن پہلے اصل میں ظاہر ہے اب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کہہ رہے ہیں یا انہوں نے کیا کہہ کے اب اپنا جو رویہ ہے وہ بدل لیا ہے کیونکہ وہ جیل میں ہیں سو کبھی بات ہوتی ہے کہ جی ہم مزاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں کبھی ہوتی ہے کہ نہیں تیار پھر وہ ہوتا ہے کہ جی ہم اسٹیبشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں اس پر تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑے دن پہلے ایک برین ویو آئی تھی فواد چودری صاحب کو جنہوں نے کہا جی کہ یہ انگیجمنٹ ہے یہ ڈیل نہیں ہے سو بنیادی بات تو یہ ہے کہ انگیجمنٹ تو اگر ہوگی تو سیاسی پارٹیوں میں ہوگی نا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ تو جو بھی ہوگی وہ ڈیل ہی ہوگی کیونکہ وہ انگیجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے وہ تو آئینی طور پر تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ تو ڈیل ہو سکتی ہے انگیجمنٹ ہمیشہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوگی سو اس وقت پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مزاکرات کریں اور دوسری پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے دروازے کھلے رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج جو کسی ایک جگہ پر ہے وہ کل کسی دوسری جگہ پر ہوگا ستر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی مطلب وہی چیز کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیر اطاب ہیں اور کبھی ٹھیک نہیں ہوگا ایسے لیکن ڈاکٹرائن جب بدل جائے گا تو ہو سکتا ہے تعلقات واپس ان کے ٹھیک ہو جائیں سو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے سیاسی پارٹیوں کو مطلب اب اتنا مچور ہو جانا چاہیے کہ اب یہ مطلب تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں مطلب تھوڑا سا دیکھ لیں اپنے بڑوں سے ہی پوچھ لیں کہ کیسے چلتا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایونچولی آپ دیکھیں سیاسدانوں نے اپنی سپیس بڑھائی ہے اور اسی طرح سے بڑھائی ہے اور آگے جا کے وہ ایونچولی بڑھنی ہے سو وہ اسی طرح سے بڑھنی ہے مطلب اب بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے سیٹ بیکس ہوتے رہتے ہیں لیکن ایونچولی تو مطلب دنیا کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ایک بگر سکیم آف ٹھنگز میں آپ کی پولٹیکل پلیئرز کی پاور بڑھے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے